نمشکار آئیے ساتھ پر پرکار ڈال لیں اس سے پہلے ایک جروری سوچنا جو لوگ ہسترے کا سیکھنا چاہتے ہیں ان کے لئے ہم نے ایک نیا چینل شروع کیا ہے چینل کا نام ہے سرسطی پامشٹری آپ نیچے جا کے ڈسکرپشن میں دیکھتے ہیں لنک تک پہنچ کر سبکرائب لائک اور شیئر بھی کر سکتے ہیں تو چلیے میں بتا دیتا ہوں سب سے پہلے آپ کی کنشٹا انگلی کے بارے میں کنشٹا انگلی اور یہاں سوریہ کے پہلے پرک تک پہنچ گئی ہے کسی بھی پرکار سے یادی جانگی بات کرتا ہوں تو جانگی آپ میں کوئی بھی کمی نہیں ہے یادی بدھی کی بات کرتا ہوں تو وہ بھی کمی نہیں ہے یاردازت بھی اچھی ہے اپنی بھاسا سہلی سے دوسروں کو آکرشت بھی کرتے ہیں پرنتو یہ پرب ہے جانگی اور نیچے والے بدھ پر پر جب اس طرح کی رکھائیں ہوتی ہیں تو بیقتی مورک جیسا کام کر کے اپنے دھر کو لوٹا بھی دیتا ہے آئیے بات کرتا ہوں آپ کے سوریہ کی انگلی کی سوریہ کی انگلی یہاں یس کی انگلی سنبان کی انگلی یہاں کو ملا کر کے اچھی طریقے سے سیدھی کھڑی ہوئی ہے جب ایسا بیقتی کے پاس ایسی انگلیاں ہوتی ہیں تو بیقتی اپنے جیون کے اندر یس اور سنبان اوشحے پرابت کرتا ہے اپنی سکھچا کے انصار اپنے گیان کے انصار اپنے گیاری چھتر کے کاری چھتر کے انصار بیقتیوں کو کاری چھتر کے لوگ باق اچھی طریقے سے جانتے ہیں بات کر لیتے ہیں شنی کے انگلی شنی کے انگلی ایک دھنڈ ہو کر گئی اور پرثم پرب پر ہی یہ بڑا چن یعنی شنی کا پرب جانا جاتا ہے دھن پرب کے لیے سنی کے ڈھائیا اور سنی کے ساڑھی سادھی کے انترگت آپ ایسے موک ساپون کام کریں گے اور اس سے الگ بھی کہ آپ اپنے دھن پر اپنی گلتیوں کے لیے خود ہی کرانے لگتا دیں گے یعنی کسی کو اپنا دھن دے دیں گے اور وہ دھن لوٹ کر کے بھی نہیں آئے گا وہ ماتر چھنک چھت سکھ بھر کے لیے ہو سکتا ہے وہ دھن جائے تو اس پرکار کی گلتی نہ کریں کیونکہ سنی کی ڈھائیا میں تو آپ کو روگوں کا سامنا بھی کرنا پڑے گا اور آرتک سنکٹ کا بھی تو ایسا دھیان رکھنے کی ضرورت ہے اب بات کرتا ہوں برسپتی کی اونگلی کی برسپتی کی اونگلی کا جھکا شنی کی اونگلی کی طرف یعنی کہ بہت زیادہ دھن کی طرف بہت زیادہ جھکا ایسی وقتی کا ہوتا ہے برسپتی کا پرطم پر جب اتنا جھکا ہوتا ہے تو وقتی کی آستہ بھگوان کے پرطی کم ہوتی ہے یعنی کہ کن ملا کر کے بیٹھ بھی جائے پوجا میں تو اس کا دھیان پوجا کی طرف نہیں ہوتا ہے تو اس پر آپ کو تھوڑا سا نیانتر رکھنا ہوگا ساتھی ساتھ بیہواری کی طرح آپ کا ٹھیک ہوتا ہے چھوٹے بڑے سبھی لوگوں کو ساتھ لے کر کے چلتے ہیں بات کر لیتے ہیں ہم آپ کی یہاں پر بدھ پروت کی بدھ پروت اور بدھ پروت پر ایک پرکار کا یہاں پر آپ دیکھیں تو یہ رکھا جو جا کر کے گئی ہے یہ منگل پروت سے نکل کر کے اور آپ کی یہ رکھا گئی ہے آپ کے بدھ پروت پر آپ کا ایک سوال میں جواب دیے دیتا ہوں آپ نے پوچھا ہے منگل ہوتا ہے گو پالن منگل ہوتا ہے کھیتی منگل ہوتا ہے بدرپور روڑی سیمنٹ کا کام چمین کا کام پھولوں کا کام نرسری کا کام یا ایسے سمجھ لیے ٹھیکے داری کا کام تو یہ آپ کے کام بنتے ہیں آپ نے پوچھا گو پالن اور کھیتی سے فائدہ بلکل ہنڈر پرسنٹ آپ کا یہی کام بنتا ہے اور بدھ پروت تک پہنچ گیا ہے تو اس سے ہی آپ اپنا کام کریں یہی آپ کا کام بنتا ہے آپ نے پوچھا ہے ایک سوال یہاں پر منگل پروت صحیح میں بتا دیتا ہوں ساتھ کے ساتھ منگل پروت پر یہ جو سبریخان اتنی ساری آ رہی ہیں تو یہ جا کر کہ کوئی سوریا پروت کو پہنچ رہی ہے کوئی ویسے پہنچ رہی ہے تو یہ بھی اپنے آپ میں بتاتی ہیں کہ ریل اسٹیٹ کے کام سے بھی آپ کو فائدہ ہوگا تو ریل اسٹیٹ کا بھی کام بنتا ہے اور گو پالن والا کام بنتا ہے یہاں پر دلالی کا کمیشن کا اس طرح کا کام بھی آپ کے ہاتھ سے دکھائی پڑ رہا ہے کیونکہ ایک منگل دیکھا یہ جا کر کے اور سیدھا سنی پروت کو چلی گئی ہے تو یہاں ان کاریوں کے دوارہ تھوڑا سا ٹیڑا ہو کر کے جب جاتی ہے تو آلتویں الٹے رستوں سے بھی دن کم آ لیتا ہے چلیے یہ سب آپ کی استطیعہ ہو گئی اب میں بات کر رہا تھا آپ کے پروت کی سوریہ پروت کی خود پروت نے بولا اور یہاں سوریہ پروت پر یا دیکھتا ہوں تو یہاں سوریہ پروت پر یہ ریخائیں وراجمان ہیں جب اس طریقے کی ریخائیں وراجمان ہو تو ایک بات آپ کے لیے اس سارے سے بتا دیتا ہوں آپ نے اپنے جیون میں کرین ہو دوسری بات ہے اگر ایسا وقتی اپنی جیونہ وستہ کے اندرگت محنت کر لیتا ہے تو سرکاری اپکرموں سے بھی لاب کما سکتا تھا یعنی سرکاری نوکری میں بھی پہنچ سکتا تھا لیکن انہیں دکھتیاری نہیں کری ہو نہ پہنچا ہو تو دوسری اپستہ لگ ہے کل ملا کر کے راجنیتی میں دخل رکھتا ہے اور راجنیتی چھتروں سے لاب اٹھا لیتا ہے راجنیتی چھتروں میں جو پد پرابتی کا یوگ ہے اس کے دوارہ دھن کمانے کے یوگ یہاں نظر نہیں آتے ہیں تو ایک سوال تھا آپ کا یہاں پر راجنیتی کے حساب سے تو اس میں آپ کو بلکل اس میں انٹریسٹ ہے اس کے لوگوں کو جانتے ہیں ان سے آپ ٹینڈرز وغیرہ لے سکتے ہیں ان سے آپ لاب اٹھا سکتے ہیں تو اس چیزوں کا آپ جہان لکھئے اپنے جیون کے اندر چلیے یہ ہو گیا اب بات کرتے ہیں آپ کے سوریا کے پرس بھی سنی کے پرس کی شنی کا پر دھن کا پر اور یہاں ایک سٹارکس کا بنتا ہوا جیون کے پچپنوے ورس میں تو یہ اپنے آپ میں تھوڑا دھیان رکھنے کی بات ہے کہ یہاں پچپنوے ورس میں ابھی آپ کی باونوے ورس میں امر چل رہی ہے کہیں فالتو کی جگہ آپ اپنا دھنوں انویسٹ نہ کر دیں یعنی کہ کون ملا کر کے یہ ہو سکتا ہے کہ فالتو ہے کبھی کبھی اس تنیوں سے سمپرک میں ہو جاتا ہے دھنکرٹ تو یا بہت جوز میں آ کر کے کہیں موٹا انویسٹ میلٹ نہ کر دیں اس بات کو خاص باون ورس پر رکھنا ہے دھیان آپ کو اس کے بعد آپ کی انکولتا صحیح روپ سے سوری پچپن ورس پر رکھنا ہے اس کے بعد آپ کی انکولتا آپ کے جیون میں ستاون ورس سے بلکل ٹھیک ہے یعنی دھنکی آگوان اچھے کاسے بنے رہیں گے ستاون ورس کے بعد تو یہاں ایک ستاون ورس کے بعد پوچھا آپ نے پوچھا کب تک دھن کماؤں گا بلکل نشیت روپ سے میں کہہ سکتا ہوں کہ یہ رکھا اس بات کو بتا رہی ہیں کہ آپ کے جیون میں آپ جیون کے انت سمیے تک دھن کمائیں گے تو یہ اس پرکار کی ہاں پر رکھائیں موجود ہیں اب بات کرتا ہوں آپ کے برس پتی پر کی برس پتی کا پر یہاں دو ایکس موجود ہیں ساتھی ساتھ یہ کھڑیوی رکھائیں بھی ہیں یعنی کہ ایسی بات نہیں ہے دان پھن بھی آپ ٹھیک ٹھیک کر لیتے ہیں اور یہاں اس پرکار سے ہسپیٹلز میں بھی دان کر سکتے ہیں ہو سکتا ہے گو پالن کا بھی ٹرسٹ بگر چلا سکتے ہیں گو سالہ ہی کھوز لیں اور ٹرسٹ چلائیں اس طرح کے کاریوں کو دکھلاتی ہوئی ساتھی ساتھ وقتی کے پاس جمین کے نام پر کئی پیلوٹ سمپتیاں ہو سکتی ہیں تو یہ سب اپنے آپ میں دکھلانے والے برس پتی پر چین بھی موجود ہیں اب بات کروں گا میں آپ کے منگل پر میں بول چکا آپ کی بدھی ریکہ کے بارے ہردیہ ریکہ دیکھ لیجئے یہ ہردیہ ریکہ ہے اور یہ ہردیہ ریکہ چلتی ہوئی اس پرکار سے یہاں جا کر کے اور لاشٹ میں جا کر کے یہ برس پتی پر کی طرف گئی تو یہ ریکہ تو یہاں پر گئی ہے اور یہ آگے جانے کے بعد یہ ریکہ آپ کی چلی گئی انہوں نے برس پتی پر کو زیادہ دیکھا ریکھا ہوئے ہیں تو تھوڑا ہو سکتا ہے کہ پتنی کے ساتھ ویچاری میت کے سمبند سور ساتھی ساتھ جیون کے لگبک 49 سے 40 فرس میں ہو سکتا ہے کہ پتنی کے ساتھ آپ کی جادہ خٹ پٹ اس سمیے پر رہی ہو یا پتنی کے ساتھ طلاق تک کی استطیقیوں کا سامنا اس سمیے کے آس پاس آپ کو کرنا پڑا ہے پڑا ہو اس بات کو بھی دکھانے والی ریکھائے ہیں تو چلیئے دو کرو سنے بھی بتا دیا اور بھاچن نے نہیں بتا دیا اب بات کروں گا اس کے بعد میں میں یہاں پر آپ کی بدھی ریکھا کی بدھی ریکھا اور یہ بھی ہاں جا کر کہ اگر میں دیکھتا ہوں تو انہوں نے بھی جا کر منگل سے ہی سمبند بنایا دماغ کے اندر وہی چیز آپ کے میں کام بھی کرتی ہے ریال اسٹیٹ والی گوپالن والی کھیتی والی اور وہی یہاں بھی درشاد دیکھ دی یعنی ان کاریوں سے لاب کے سنکیت یہاں پر دیکھتے ہوئے ساتھ ہی ساتھ یہ پرگرتی کی ریکھائیں بھی کھڑی ہیں یعنی انہی کاریوں کے دوارہ آپ اپنے جیون میں سپلتا پرابت کریں گے اب بات کرتا ہوں چند پروت کی چند پروت یہاں پر جب میں دیکھتا ہوں تو چند پروت سے نکلنے والی دیکھا ہے چھوٹی بڑی یا اجاتران کو دکھلانے والی کوئی ویدیس سے نہیں کسی بھی پرکار کو یوگ بنانے والی ریکھائیں یہاں پر موجود نہیں ہے یہاں پر شک پروت پر ایک بہت بڑا ایکس اور یہاں آپس میں ایک دوسرے کو کٹتی ہوئی ریکھائیں یہ سب کی سب ریکھائیں بڑی ویدوزیت ہیں ایک ایکس کچھن یہاں پر بھی ملا تو یہ اس بات تک سوال ہے مہیلہوں سے لاب تو آپ کو ملے گا ملے گا لیکن مہیلہوں سے لاب کے ساتھ آپ کو مہیلہوں سے بدنامی کا کام کا سامنا بھی کرنا پڑے گا یہ سکر پروت کا ایکس اتنا خطرناک ہے یہ والا دکل کر کے دیکھا سکر پروت پر جو ایکس ہے وہ اتنا خطرناک ہے کہ آپ کے جیون کی ساری کی ساری محنت پر پانی پھر دے گا اس لئے آپ کو ایک ایکس یہاں بھی لگا ہوا ہے اس لئے آپ کو ویسیت روپ سے ساب دھاننا چاہیے چریت کے پرتی تو یہاں جہاں مہیلہوں سے لاب ہے تو وہیں ساتھ کے ساتھ بدنامی بھی جڑی ہوئی ہے اس سے آپ کو خاص طور سے سنبل کر کے رہنا ہوگا تو یہ استطی یہاں پر دکھلائی دیتی ہے اب آئیے میں دیکھ لیتا ہوں آپ کا یہاں پر آپ کی بھاگیا ریکہ بھاگیا ریکہ یہاں اس پرکار سے نکلی اور اس میں یدی کہیں تو پچیس میں ورس میں کوئی پریورتن پچیس کے بعد میں یہ پیتیس میں ورس کے بعد دو کاریوں کے دوارہ لاب اور ایک کاریہ لگ بہ لگ بہ آپ نے اب چھوڑ دیا ہوگا تو اس پرکار کی ریکہ یہاں پر بننے والی ریکہ ہیں ایک بھاگیا ریکہ آگے بھی سوریا پروت پر بھی کھڑی ہے تو ابھی بھی آپ دو سے تین کاریوں سے جڑے رہیں گے اس پر کو درشانے والی یہ ریکھائیں آپ کے ہاتھ کے اندر موجود ہیں چلیے یہ بھی آپ کا ہوگی بھاگیا ریکہ ٹھیک ٹھاک ہے تو یہاں آپ کی 22 ورس کی آئیو پر یہ ریکہ اس طریقے سے کٹ رہی ہے تو کچھ یہاں پر ہو سکتا ہے کوئی پروپرٹی میں بہت بڑا انویسٹ منٹ کی وجہ سے کرج کا سامنا آپ کرنا پڑ رہا ہو اس سامنے تو چلیے یہاں پر اس پر دکھائی دے گئی اب بات کرتے ہیں آپ نے پوچھا کرج مکتی کھو ابھی تو جو کرج مکتی دھیرے دھیرے سے آپ کی پترنے شروع ہوگی آپ نے کہا سنطان سے سکھ آئیے دیکھ لیتے ہیں سنطان سے سکھ کے لیے آپ کے حاصل سنطان رکھائی دکھلائی نہیں دیتی لیکن برس پتی انکول ہے تو سنطان سے تو آپ کو سہوگ ملے سنطان سے سہوگ بھی سارے سوالوں کے جواب میں نے دے دیا آپ نے پوچھا آگے دھن مکان پرپرٹی کا یوگ ہے نہیں اب آگے آپ کو دھن مکان پرپرٹی کا یوگ نہیں ہے تو آگے آپ کو یہ نہیں ہے پیچھلی باری بچائی ہے یہ میری آپ سے شکر آپ کا پیلیت ہے وہ میں نے بتا دیا آپ کو تو اپنے سازنوں کو بچائی آئیو ریکہ کی بات کر لیتے ہیں یہاں پر آپ کی آئیو ریکہ اچھے خاصی بنی ہوئی ہے پھل وہ لمبی آئیو ہے حسی کے اسپاس آپ آئیو میں جائیں گے تو کل ملا کر آپ سوالوں کا جواب میں نے دیا میں چاہتا ہوں کہ آپ اپنے کاری فرورتی کرتے رہے اس لئے آپ کی پوجہ کے اندر آپ کو حرمان اسٹک ساتھی ساتھ رودراشت کم جو آپ کے سری کو بھی مجھبوط رکھیں روگوں سے بھی آپ کو بچائیں اگر حرمان اسٹک کا پوجہ کر رہے ہیں اور منگل کے کار سے آپ کو لاب مل لائے تو چریتر کے پرتی بہت سابدانی رکھنی پڑے گی کیونکہ منگل ان چیزوں کا کارک ہوتا ہے اور یدی اس میں انوالمنٹ مہیرہ کہتا ہے تو آدمی دوست ہو جاتا ہے تو چریتر میں رکھنے سابدانی نہیں تو ہو جائیں گے برباد نمشکار